بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے سٹیٹ بینک و پاکستان نے ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے جس کے اندر ڈالر کے خریداروں پر نئی پبندیاں آئیت کی گئی ہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ڈالر کی سٹا بازی کے خلاف سٹیٹ بینک و پاکستان نے ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے فورن ایکسچینج قوانین کو مزید سخت کر دیا ہے ایک دن میں ایک فرد کو دس ہزار امریکی ڈالر سے زیادہ رقم فروخت نہیں کی جا سکے گی تمام ایکسچینج کمپنیوں کے ملا کر فی کا سیومیاں حد مقرر کر دی گئی ہے جبکہ کسی بھی فرد کے لیے سال میں ڈالر اور دیگر کرنسیوں کی خریداری کے لیے ایک لاکھ ڈالر کی حد بھی مقرر کی گئی ہے یومیاں اور سالانہ حد کا اطلاق نقد خریداری اور رکوم کی بیرون ملک منتقلی پر بھی ہوگا سٹیٹ بینک کے مطابق تعلیم کے لیے بیرون ملک رکوم کی سالانہ منتقلی کی حد ستر ہزار ڈالر مقرر کر دی گئی ہے بیرون ملک علاج کے لیے فی انوائس پچاس ہزار ڈالر مقرر کر دی گئی ہے ایکچینڈ کمپنیاں ایک ہزار ڈالر کی فروخت کے لیے متعلقہ دستاویزات لازمی طلب کریں گی خریدار کو ایک ہزار ڈالر تک کی غیر ملکی کرنسی کی خریداری کی صورت میں وجہ بھی بتانا ہوگی کسی آتھارٹی لیٹر کے عوض دوسرے فرد کو کرنسی کی فراہمی نہیں کی جائے گی ایکچینڈ کمپنیاں صرف اپنے مجاز آؤٹلیٹ سے ہی غیر ملکی کرنسی فروخت کریں گی گھروں یا دفاتر تک غیر ملکی کرنسی کی ڈیلیوری پر پبندی ہوگی سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ان ترامیم کے نتیجے میں ایکچینڈ کمپنیاں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ کوئی بھی شخص یومیاں نقد یا بیرونی ترسیلات ازار کی شکل میں دس ہزار امریکی ڈالر اور کیلنڈر سال میں ایک لاکھ امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی رقم سے زائد کی خریداری نہیں کرے گا مزید یہ کہ افراد ایک کیلنڈر سال میں موجودہ زوابت کے تحت بینکوں سے تعلیمی اور طبی اخراجات کی مد میں بل ترتیب ستر ہزار ڈالر اور پچاس ہزار ڈالر فی انوائس بیرون ملک ترسیل کرنے کی سہولت سے مستفید ہوتے رہیں گے ناظرین سٹیٹ بینک کے مطابق اگر آپ اس حدود سے زیادہ امونٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بینک کے ذریعے ایس بی پی کے فورن ایکسچینج اپلیشن ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے مزید یہ کہ افراد کے بیرونی کرنسی اکاؤنٹ کے لحاظ سے زوابط میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ایکسچینج کمپنیاں ایک ہزار امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں مسحاوی رقم سے زائد کی فروخت پر سپورٹنگ دستاویزات حاصل کریں گی جس سے لیندین کا مقصد ظاہر ہو تاہم ایکسچینج کمپنیاں اتھارٹی لیٹر پر لیندین نہیں کریں گی ہدایات میں مزید زور دیا گیا ہے کہ ایکسچینج کمپنیاں صرف کمپنی کے مجاز آوٹلیٹس پر لیندین سرانجام دیں گی اور صرفین کو ڈیلیوری کی خدمات مہیا نہیں کریں گی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ